جس زمانے میں یہ سب نہیں ہوتا تھا یہ ہوتا رہا ہے مگر شاید اب ہم وہ بھی نہیں کرتے نصف تو ہم شادی کارٹ کو ایسے کچھے کی والتی میں تھے ہاں اس میں لکھا ہوا ہے دلمہ بھی لکھا ہوتا ہے دلمہ بھی لکھا ہوتا ہے بلکل ہم میں خود میں بھی اس معاشرے کا احسا ہوں شاید میں بھی اس کا خیال نہیں کرتا پہلے کرتا تھا اصل میں وہ ٹوکنے والے نہیں رہے جو ہی کہتے تھے نا یہ نہ کرو احسا نہ کرو یہ مطلق اس کو یہاں نہ پھینکو اس کو جلا دو وہ نہیں رہے اور ہم آہستہ آہستہ بے حص ہوتے چلے گئے اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں یہ اس سیک کا قصور ہے کہ یہاں پہ سب آکر میری جیسی عید ہے آپ اچھے اچھی باتیں کریں میری باتیں نہ سولیں میری بی بی سے روز جھگڑا ایک بات پہ ہوتا ہے کہ میں رہتا ہوں فرس فلور پہ ایک فلیٹ وہ رات کو نماز پڑھنے کے لیے کرسی اتنی زور سے گھشی اٹھتی ہے جس کے پائوں میں ربر لگاوا نہیں ہے اچھے کی کرتی تو نیچے والے جو لوگ سو رہے ہیں میں اچھے کہتا ہوں بے پیز ان کا خیال لکھ وہ سو رہے ہوں گے لوگ کہتے ہیں وہ اس کمرے میں نہیں ہوں گے یہ انہوں نے خود دیکل لیا اچھا مجھے اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے شاید ابھی میں اتنا مردہ اندر سے نہیں ہوں باقی مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے یہ بات رو سے کرسا ہے یہ بلکل ہے نا یہ جو ایک چیز ہے نا جس پہ سارا آنکھ بند کر لیتے ہیں کہ نہیں اس کی کیا ضرورت ہے آپ نے بھی کہا کہ ہم اچھی چی باتیں کریں اچھی چی باتیں تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں سب چینلز پہ کچھ کچھ چلتا ہے لیکن مجھے آپ کا شو میں اچھی باتیں کبھی سیریس اور لوجیکل باتوں کی اوپر بھی ڈسکس کرنا چاہیے جس دن یہ کوئٹہ میں بہت بڑا زلزلہ تھا اس دن اسی شہر میں ایک فنکشن بھی ہوا تھا تو جس پہ مجھے میری فرینڈ نے کہا تم نہیں جا رہی ہو تو میں نے کہا نہیں مطلب بھی تو چوبیس گھنٹے بھی نہیں گزرے کہ اگر ہمارے ساتھ نہیں ہوا کسی اور کے ساتھ ہوا ہے تو کیا ہم ان کے لئے سوچیں گے نہیں یا ان کے لئے ان کو ٹریبیوٹ نہیں پیش کریں گے کہ آپ دو یا تین دن جو ہے اپنے ایکٹیوٹیز کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں جس طرح کسی بھی چیز کو آپ ابھی میں آپکہ اگزامپل دیتی ہوں ابھی اکراس ڈا بڈر اتنی بیٹی چیز ہوئی ان کے رات میں لوگوں کو میں نے دیکھا وہ سڑکوں پہ مومبتیاں جلا کے اس جگہ پہ جا کے ان کو ٹریبیوٹ دے رہے تھے اور وہاں پہ کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوئی سیم فر نائن لیون ہم لوگ اس جگہ پہ جائے کے ایسے کیوں نہیں سوچتے ہیں ہم مسلمان میرا تعلق بڑھل کلاس سے ہے ہر سال تقریباً ایک دفعہ گھر میں رنگ روغن کرتے ہیں اپنے فلیٹ میں میں نے بھی اس سال ابھی کیا ہمیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرے گھر کا جو باہر کا حصہ ہے جو سڑک کی طرف ہے اس پہ بھی رنگ روغن کر دیں جو دیکھیں گے باہر سے جو گزر رہا ہوگا لہذا قصہ کیا ہے کہ فلیٹ تو اندر سے بہت اچھے ہیں بہت سامان رکھا ہے انٹیک چیزیں رکھی ہیں سب پچھیں خوبصورت پینڈنگ لگیں گے اندروں دیوار پر جو باہر سے وہ نقشہ پیش کر رہا ہے جو آہستہ آہستہ بلڈنگ انٹیک ہوتی جا رہی ہے اس کا ہمیں احساس ہے میرے فلیٹ والے کہتے ہیں کہ صاحب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آئیے پیسے جامع کر لیں اور اس پوری جتنے اپارٹمنڈین کو باہر سے رنگ کر دیں تو دو چار گھروں کے علاوہ کوئی آدمی اس بات پر تیار نہیں نہیں وہ ٹھیک ہے صاحب پیسے دیں یہ تو لیکن سرکار کا کام ہے یا کسی اور کا کام ہے یہ ہمارا کام نہیں یہ ہمارا کام ہے وہ ہمارے ذاتی فلیٹ ہیں اس میں سرکار کہیں نہیں آتی اور سرکار کہاں تک کرے رنگوں روگن ہر چیز پر کچھ کام ہمیں بھی تو کرنا چاہیے صحیح بات ہے یہ پوسیبل نہیں ہے صحیح بات ہے پہ شدی ناظم نے اکتے بڑے بڑے کام کر دی پورے شہر میں پلوں کا ایک جال پھیلا دی کراچی میں سرکیں بہت اچھی ہو گئیں سب کچھ اچھا ہو گیا اچھا لگتا ہے کوئی جب باہر کے باہر سے آتا ہے تو داہر کراچی کا نقشہ بدل گیا مگر اس نقشے میں ہم اپنی خرالیاں ڈالے جا رہے ہیں ہم اس سے باز نہیں آ رہے ہیں صحیح کیا ہے تو وہ کیا کریں گے یہ کام سب کے کر دے کہا ہے یہ اجتماعی کام ہے انفرادی میں چیز تو بن گئی اس کو رکھنا تو ہمارا کام ہے یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں جو بات ابھی اکتاز بہہ نے کی وہ میں بھی میشی سے اور اپنے آپ کو تھوڑا سا ذمہ دارت ہوں کہ ہم ہمیں تو سب باتیں سکھائی گئی تھی ہیں ہمیں یہ باتیں سب پتہ ہیں جو ابھی انہوں نے کہا کہ ٹوکنے والے نہیں ہیں تو ہم ہیں نہ ٹوکنے والے ہم کیوں نہیں ٹوکتے اور ہم اس کو غلط کیوں نہیں سمجھتے ایک مختصر وقت لیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں ہمارے صاحب ٹوکنے والے